فہیم سنیاسی صاحب جو کے شور کورٹ سے تشریف لائے ہیں اور یہ آپ کے سامنے نشادر قائم النار اس کو بیان کریں گے اور پارا لرزا قائم النار یہ دو چیزیں یہ بنانا کے لیے بتائیں گے یہ فہیم سنیاسی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ مائک پکڑیں اور اپنے اجزاء کیمرے کے سامنے کریں اور ان ساری چیزوں کو ڈیٹیل سے بتائیں اور لازمی طور پر ان کا استعمال ان کی احتیاطیں اور وہ ساری چیزیں بتائیں اس کا فائدہ اور نقصان تک ساری چیزیں بتائیں تینکیو آج لے کے آئیں مشاہتر کا قائم النار تیل یہ وہی مشاہتر ٹھیکری ہے جو لوگ ہم پھکیوں میں یا اپنی مختلف عدویات میں استعمال کرتے ہیں اس کو میں نے قائم کیا ہے پھر میں نے تیل کیا ہے اس تیل کے سب سے پہلے تیل کی فائدہ یہ ہیں تیسرا اس کا بڑا فائدہ ہے کہ یہ حکیم لوگوں کے لیے چابی ہے بنیاد ہے حکمت کا مین ستون ہے کہ اس تیل میں ہم پارا بھکائیں گے جو قائم النار لرزا ہوگا بلکل پانی کی حالت میں ہوگا جیسے پارا بزار سے لاتے ہیں تو اس پارے کا فائدہ کیا ہوتا ہے وہ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم سونے پارے کی گولی بناتے ہیں ہم نے کشتہ کرنی ہے تو ہم اس کو کسی سمیات میں یا دبیات میں رکھ کے آگ دیتے ہیں تو پارا اڑ جاتا ہے سونا رہ جاتا ہے وہ کشتہ نہیں ہوتا تو جب پارا اپنا وزر اس میں قائم رکھے گا تو وہ گولی کشتہ ہونے کے بعد پارس کا مقام رکھے گئے تو وہی کائک کشتہ ہوگا تو انشاءاللہ یہ ابھی اس تیسٹیو میں پارا ڈالیں گے اوپر سے یہی تیل ڈالیں گے اس کو ایسے ریج جنتا رکھے دو گھنٹے پکائیں گے تو پارا خائم و نار ہو جائے گا پھر میں اس پارے کو نکال کر یہ میرے پاس کٹھانی ہے چھوٹی اس کے اندر ہم اسے بند کریں گے اور ایک کلو اوپلوں کی آگ دیں گے آپ لوگوں کے سامنے آگ دیں گے تھنڈا کر کے نکالیں گے تو پارا باوزن اپنی حالت میں نکلے گا تو اس کے بعد اسی پارے کو میں دو گھنٹے میں سرخ رنگ کا تیل بنا کر دکھاؤں گا آپ لوگوں کو اس تیل کے فیل کیا ہوں گے اس تیل کا سب سے بڑا اہم فیل یہ ہے کہ اس میں فاس فورس کو اگر ڈپ کر کے پندرہ منٹ کا تشویہ دیا جائے تو فاس فورس موم اور قائم و نار ہو جاتا ہے جو کہ مختلف عدبیات میں کام آتا ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اسی پارے کے تیل سے اگر ہم ہیرہ ڈپ کر کے آگ دیں تو ہیرہ بھون کر کشتہ ہو جاتا ہے جو کہ قائم کلپ ہوگا تیسرا میرا نشہ ہے کہ میں اسی لرزا پارے سے چاندی کے ساتھ خرل کر کے آگ دوں گا تین کلو اوپلوں کی تو وہ چاندی پارہ باوزن کشتہ ہو جائیں گے اور انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے تو یہ تین اہم میرے جو نشہ جات ہیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں تو بنیاد جو ہے جی مشادر کا تیل اس کو بنانے کا طریقہ میں آپ سب لوگوں کو سنا رہا ہوں وہ ذرا غور سے سنیں اور سمجھیں اگر کسی دوست کو سمجھنا بھی آئے تو بھی ہمارے جو ورسپ گروپ ہیں حکمہ حضرات کے اس میں وہ ریٹن بھی دیا جائے گا تو وہاں سے آپ لے سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے لینا ہے چونہ پانچ کلو انبوج اس کو پیس لینا ہے اور لوہے کی کڑائی میں دو کلو چونہ بچھا دینا ہے اس کے اوپر ایک پاؤ سمندر جھاگ پیس کر آپ نے بچھانا ہے درمیان میں پھر ایک پاؤ کلمی شورا ایک پاؤ نیلا تھو تھا ان کو الگ الگ پیس کے یک جان کریں گے تو یہ حلوہ نمہ بن جائے گا اس کی دو ٹکیاں بنا لے میاں روٹی نمہ ایک ٹکی سمندر جھاگ کے اوپر رکھیں اور ایک پاؤ نشادر ٹھیکری تولہ تولہ کی دنیاں لے کر اس ٹکی کے اوپر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر رکھ دیں اس کے اوپر دوسری ٹکی کلمی شورا اور نیلا والی رکھیں اس کے دونوں کے لب آپس میں ملا دیں اور اوپر سے تین کلو چونہ صفوف ڈال کر دبا دیں اس کے اوپر آپ تھوڑے سے گندم کے دانیں ڈال دیں اور درمیانی آنچ پہ پکائیں جب دانیں گندم کے بھون جائیں تو ڈھنڈا کر کے نکال لیں آپ کا ٹھیکری نشادر چرخ کھا کے پگل کے قائمو نار ہو چکا ہوگا تو اس کو آپ نے نکالنا ہے نکال کے اس کو صاف کر لیں صاف کر کے اس کو چار کلو پانی میں حل کریں تین دن پڑا رہنے دیں اس کا مکتر لیں مکتر پانی کو خشک کریں گے تو آپ کا نشادر جو ہے اس میں سے چونہ اور دوسری عدویات خارج ہو جائیں گی خالص نشادر قائمو نار ملے گا اس نشادر کو آپ نے ایک شیشے کے بیکر میں ڈالیں اور چار گنا تضاب شورہ ڈالیں اس کو تضاب کو جب آپ آگ پر رکھیں پکائیں گے تضاب اڑ جائے گا اور نشادر اس شکل میں تیل ہو کے ٹھیر جائے گا جو قائمو نار نشادر کا تیل ہوگا تیل کا فوائد اور استوال بھی بتائیں وہ میں نے پہلے عرض کی ہے سارا بتایا کہ اس تیل کے مین فوائد جو ہیں وہ سب سے پہلے دل کے بندوار اور پتہ کی پتھری پر یہ کام کرتا ہے اور مزید یہ پارے کو لرزاں کرتا ہے اور جس عدویہ میں یہ ڈال دیا جائے مثال کے طور پر ابھی کچھ شفائیوں نے سوال کیا تھا جی کہ شنگرف میں کیا ہے تو میرے علم کے مطابق شنگرف جو ہے نا وہ گندک پارے اور منصل کا مرتب ہوتا ہے اور سینک میں مرکری ساتھ ہوتا ہے دوسری ایٹم اس میں مرکری ہے دوسری چیز تو منصل قلیل مقدار میں ہوتا زیادہ نہیں ہوتا ہوتا ضرور ہے ان چیزوں کو قائم و نار کرنا پھر ان چیزوں کو یہ جب سمیاد ہوتے ہیں اس میں گندک یا پارا ہے یہ اہم کردار ایسے رکھتے ہیں کہ پارا پارس ہے ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے جو بابا جی سنیاسی تھے کہتے تھے کہ بیٹا اگر پارس پتھر کے اندر پارا نہیں ہے تو وہ پارس نہیں ہے تو پارس بنانے ہے کیسے بنانے ہے پارے کو اس میار سے لے کے آنا ہے کہ وہ پارس کا مقام پہ آ جائیں تو جب شنگرف ہڑتال بر کیا سمبل فار یا رسک پوردار چکنا یا کوئی ایسی منصل ہو گیا یا کوئی ایسی دھات ہیں سمیاد ہیں اس کو ہم بناتے ہیں تو ہم نے اس کا میار یہ دیکھنا ہے کہ وہ کسی دھات کے ساتھ مسک کریں مثال کے طور پر تانبے کے اوپر مسک کیا یا چاندی کے اوپر مسک کیا تو وہ اس کو سنیری کر دے مانند سونے کی طرح رنگ کر دے سونا نہ بنائے لیکن سونے کی مانند رنگ اس کا کر دے اوپر سے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مایا رنگ رہی ہے وہ کائی بھی رنگیں بھی اسی کو کہتے ہیں کہ جو رنگیں مایا سو رنگیں کائی اس کو اتنا مدبر کر دینا اس کی کاربن سیاہی نکال دینا اس کو اتنا نفیس اور نطیف کر دینا یہی کشتے کا مقصد ہوتا ہے اور دوسرا کشتے کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ جس چیز پر رکھیں اس کے اندر داخل ہو کے اس جسم کی روح بن جائے اس نے آنگ آنگ میں پھیر جائے اس نے حصہ بن جائے شکریہ شکریہ